اعوذ باللہ انشید وعلا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حضرات محبت الفتر و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جون جون کر نظرانہ کی دت پیش کیجئے کوئی زبان خاموش نہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جون جون کر اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیجئے کوئی زبان خاموش نہ رہے مختصر سی حاضری ہوگی اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیجئے پڑیئے بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ذرا محبتیں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 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 وسلم اللہ 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 قیام برسول اللہ وسلم علیہ قیام برسول اللہ سکونِ قلب و نظر سکونِ قلب و نظر قیام برسول غموں کی دھوپ میں ایک سائبان ذکرِ رسول غموں کی دھوپ میں ایک سائبان ذکرِ رسول اور ہر حرم کی سمتیں ہر حرم کی سمتیں رکو سجود میری نماز ہر حرم کی سمتیں رکو سجود میری نماز اور اس نماز کی دائم ازان ذکرِ رسول اس نماز کی اس نماز کی دائم ازان ذکرِ رسول اور لوگ مشکش میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکش میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد حبیب اللہ اور چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی کہہ دینے صبحان اللہ چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہیں جبینیں چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تیرے فقیروں کی چمک رہی ہیں جبینیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں شاملو جائیت کے تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے کہہ دیے سبحان اللہ یہ ایک ہم ہے یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائی بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائی بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائی بیٹھے ہیں آئیے آئیے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پر نظرانہ پھش کرتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے شامل ہو جائیے جائیے شامل ہو جائیے صلی اللہ تصویر حسن پہ نشاں تصویر حسن پہ نشاں موسیقی موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 چلے 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 مدینے لوں ساندھا بتا کوئی نہیں شیر سمات کیجئے بہت ہی خصورت شیر تیبا دیاں باغاتے اور ریف بہارانے تیبا دیاں باغاتے اور ریف بہارانے تیبا دیاں باغاتے اور ریف بہارانے شانس لو جائے کہ تیبا دیاں باغاتے اور ریف بہارانے تیبا دیاں باغاتے اور ریف بہارانے تیبا دیاں باغاتے اور ریف بہارانے دنیا تے ہوا کوئی نہیں تیبا دی تیبا دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں سر سمات کی جے پیشت کے تک سو ہونے دے جہرے نو سیدیک اے آنکھیں آسی کیا دینے سبحان اللہ تاک سو ہونے دے جہرے نو سیدیک اے آنکھیں آسی تاک سو ہونے دے جہرے نو سیدیک اے آنکھیں آسی کیس سرکار دی سو میں نو سرکار دی سو میں نو سرکار جے آنکھیں نہیں سرکار دی سو میں نو سرکار جے آنکھیں نہیں چل چلے مدینے نو ساندھا پتا کوئی نہیں ہکم ہوا ہے حضور کی بارگار میں ملکہ ہزی کرتے ہیں ہو سکے تو شامل جو جائے محبت کے ساتھ سامات کیجئے اور شامل ہو جائیے کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے چہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اور سنا ہے آپ ہر آشک کے گرد شریف لاتے ہیں تو میرے گر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ چراغا یا رسول اللہ اور بروزیں ہاں اشر اشر میرے اس یقین کی ناج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا آیا رسول اللہ سامنے زیرکار حافظ محمد اسرارا صاحب آپ احباب کو بڑی خوبصورت انداز میں نات سنا رہے تھے پوسی دوران ماشاءاللہ ہمارے آج کے خصوصی سے آخر تشریف لائے ہیں ہم انہیں سمین کلب کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اب ہم اگلی اناؤنسمنٹ وہ بغیر کسی الفاظ کے اناؤنسمنٹی صرف کر دوں کیونکہ اب علامہ صاحب تشریف لارہا ہے تو وہ جو ہی تشریف لائیں یہ ہم خورا ہم کو خطاب کے لیے بلالیں گے تو ہمارے اس محفل کے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حافظ عبد المعید عباسی صاحب سے میں اعتماد کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کریں تو آپ احباب ذرا پروفیشنل طریقے سے آپ داد دے دیں اور تاکہ وہ کھل کر آپ کو نہ سنائیں تو ان کی آمد سے کب ذرا اللہ اس کے حصول کا نام بلند آواز سے لے لیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر مِن وَجِهِكَ الْمُنِيرِ لَقُدْلُ وِرَ الْكَمَرِ لَا يُمْكِنِ اثْتَنَا وَكَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْتَسْ خُدَا وَجُرُكَ آبِهِ کس سے مختصر آج کی اعزیم پر وقار پر وحار محفل بلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ پیر برادران احترم حردر عزیز جناب قبلہ شہزاد بھائی اور ان کے تمام احلی خانہ نے اس محفل پاک کا نقاط کیا میں دن کی اتحاگرانیوں سے موارد باتوش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کی عزیم محفل بلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے صدقے اس تمام کرانے کو اور ان کے صدقے ہم تمام عاشقوں کو مدینہ باقی حاضر رسی فرمائے الحمدللہ عزیم عالمی شورت کی آفتہ صلی اللہ خواہ آ چکے ہیں تو میں ان کو درمیان زیادہ آئی نہیں ہوں گا ایک دو کلام جن کا حکم ہے محبت ورقیدت کے ساتھ بارگاہ یہ اشارت محفل صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظرانہ تربیت بھی ہماری یہی ہے درواری آلیہ محمد یعید شریف سے کہ درود پاک اس ایمان ورقیدے سے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارا درود پاک تو سماعت بھی کرتے ہیں اور جوابی ادا کرتے ہیں کسی ایمان کے ساتھ اور بیٹھے رہے ہیں اٹھنا بیٹھنا یہ دو کے خلاف ہے محبت ورقیدت کے ساتھ میری طرف نظر نہیں رکھنی نظر رکھنی ہے سرکار کی طرف سرکار کے ذکر کی طرف نظر رکھتے ہوئے آئیے ایک میں سناخانہ نہیں تمامی احباب سناخانہ مستے ہوئے بارگاہ یہ سرد محفل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں سلالہ علیہ وآلہ وسلم قسم علی کا یا حبیب اللہ دیکھ لیں غور سے دیکھ لیں غور سے ہم کو یہ زمانے وعدے دیکھ لیں غور سے ہم کو یہ زمانے والے بیٹھ کانا تو نہیں ہم بیٹھ کانا تو نہیں ہم بیٹھ کانا تو نہیں ہم میں تو ہر بات بگاڑے ہی چلا جاتا ہوں میرے آفا ہے میری بات چلانے والے میرے آفا ہے میری بات چلانے والے میری بات چلانے والے پڑی جسو ربا ہوں چلانے والے نمی جگرین بات محبت اور ایمان اور نقیتے سے میں نے پہلے کہا تو یہ سواب بھی ہے اور الحمدللہ اس نظریت سے جب پڑھیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام سمات بھی کرتے ہیں اور جس کا ایمان پختہ ہے اس کو جواب بھی اطا کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ سلام علیہ کا یا حبیب اللہ آئیے جسن مناتے ہیں جسن منا نے سب آئیں اس کے چند اشار آخم ہیں اسی کے ساتھ ایک ورناز پاک محبت اور اقیدت کے ساتھ تو جب ان خاموش مجھے جسن میں سارے شدی ہو جائیں آگئے آگئے مصطفیہ آگئے سب کا ایمان ہے حبت کے ساتھ آگئے آگئے مصطفیہ آگئے بولو آگئے آگئے مصطفیہ آگئے 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 مصطفیہ آگئے 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 نارے تقدیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیری نارے غوصیہ علماء اہل سسلت آگئے 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 مصطفیہ آگئے 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 عرش والے مبارک Bev دینے لگے آگئے شعال مبار کہہ دے لیل گے خرش بالو حبیب خدا آگئے بولو آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے آج دنی آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے بزم کون میں ہر طرف شور ہے بزم کون میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آگئے مجتفیٰ آگئے ایک بار آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے اور گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لچ پا لے کے مصطفیٰ آگئے بولو آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سامن عزیبہ گار جب تک مخاطب و خاطبین کے چہرے نظر نائے وہ خطاب نہیں کر سکتا تو میری آپ سے پڑی ہی حدب کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا آگے تشریف لیں یہ جو خلاف پڑا ہوا ہے اس کو پہلے پور کریں پھر میں علامہ صاحب کا بلا تنہید خطاب کریں آگے تشریف لیں اب خطاب کے باری ہے تو اس طرح نہیں میں چاہتا کہ آپ تکھلیں کہ خطاب کے دوران آپ نے بازاوزوں کے بیٹھ رہا آگے آجیں اور اب آپ بھی آگے آجیں بہت لمبا ٹائن ہے آپ ٹیک لگائیں بے شک کسی نے آرام کرنا ہوں اندر جگہ بھی دے دیں آگے 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 عزیز آنِ محسرم چند اشار میں پیش کر کے علامہ صاحب سے دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ غلاب کا پھول ہو تو مہک آتی ہے مسجد کا محول ہو تو پاکیزگی نظر آتی ہے سرکار کا ذکر اگر سرائی کی زبان با تو بڑا 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 ہے سمجھنا بھی ہے سبحان اللہ پھر بھی کہتے ہیں تو کہنے والے نے کیا فوق کہا تھا کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکرا اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکرا اتھاں ہی عبد سڑویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغیں کو چکر دیں دے اُن کی چال کیا کچھ دیں مسل بشری تے جس اولا جی میں قرآن تے چولا متان اندھیا اکوچ پوی پھولا پٹا پڑوال کیا پچھ دیں خدا آکھان تے نہیں تھاندا جدا آکھانی دل ساندا پھرا آکھانی ککھ راندا زبان مجبور کیا پچھ دیں محمد سر مخفی ہے کوئی رمزن کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جا جائے ایک ضروری بات سمجھنے والی میرے نوجوان بھائی بڑی ضروری بات اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کر رہا کہ صرف ناد خانی کی محفل میں سرکار کی آمد نہیں ہوتی ناد ہمارے دل کے تازی بکھتی ہے ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے کوئی شک نہیں لیکن صرف 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 ناد خانی کی محفل سرکار کی آمد نہیں ہوتی بلکہ سرکار کی آمد اس محفل میں ہوتی ہے جہاں حق کی پاپ ہوتی ہے جہاں علماء اہل سنت کے بیانات ہوتی ہے اب صرف نادے سن کر وقت نہیں گزارا جا جاتا ضرورت ہے اس وقت کہ ہمیں علماء اہل سنت کے خطابات کو سننا چاہیے ناد ایمان کو تازہ کرتی ہے اور علماء اہل سنت ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں اور اقائد کے اندر پختگی کا سبب بھی بیتے ہیں تو زیدان محترم اب میں خطاب زشان کے لیے دعویٰ دیتا ہوں خطیب آزم پاکستان مکرر شولہ بیان حضرت علامہ مورنہ فاروق اسمانی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہمارے قلوب و ازہان کو ایمان کی روشنی سے بنبر فرمائیں ان کی آمد سے پہلے حضور کے مکی صحابہ کی بھی سنت ادا ہو جائے حضور کے مدری صحابہ کی بھی سنت ادا ہو جائے اور نعرہ تکبیر اور سارے ذرا بلند آباس سے لگا دے نعرہ تکبیر اور زور زور ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو دیکھ سکتا ہوں آپ کافی زور زور لے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ خیدری نعرہ غصیہ نعرہ نعرہ نعرہ